بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید الامبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علیکی یا رسول اللہ وعیلہ علیک وصحابی یا حبیب اللہ یہ چار اسم ہم نے لکھے ہیں جی آج ذا ذو ذی ذات ان کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے قرآن میں ان کا استعمال بہت ہے ان کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے ذا دو طرح کا ہوتا ہے ایک ذا اسم اشارہ ہوتا ہے لیکن جو ہم نے پڑھنا ہے وہ اسم ستہ میں سے جو ذا ہے وہ پڑھنا ہے چلیں اسم اشارہ میں سے جو ذا ہے اسم ستہ میں سے جو ذا ہے ان میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ جو اسم ستہ میں سے ذا ہے وہ آگے مضاف ہوگا اور قرآن میں اس ذا کا استعمال ہے کہ جو ذا آگے کہا ہے مضاف جی یاد ہو گیا یہ زیادہ استعمال ہے اس کا ایک لفظ ذات یہ بھی دو طرح ہے میں نے جو آپ کو پڑھانا ہے یہ ذات وہ پڑھانا ہے جو اسمائے ستہ میں سے ہے ایک ہوتا ہے ذات بمنہ ذات وہ نہیں میں نے وہ پڑھانا ہے جو اسمائے ستہ ہے اور یہ بھی آگے کیا ہوتا ہے مضاب اچھا یہ چار لفظیں ہیں چاروں اسمائے ستہ میں سے ہیں یہ جو تین ہے یہ والے یہ چوتہ یہ دو باتوں میں یہ تین اور یہ دو باتوں میں شریک ہے نمبر ایک یہ تینوں اور یہ چوتہ ہمیشہ آگے مضاب ایک بات یہ تینوں اور یہ چوتہ اکثر ماں قبل کی صحت ان دو باتوں میں یہ تین اور یہ یہ تینوں ہمیشہ آگے مضاب جب اسمائی ستہ میں سے ہوگی اور یہ بھی ہمیشہ مضا جب اسمائی ستہ میں سے ہوگی پھر یہ تینوں ماں قبل کی اکثر صفت بڑھ دیکھ اور یہ بھی ماں قبل کی اکثر ہاں ایک بات میں فرق ہے چھوڑ دو باتوں میں کر لیں گے فرق کیا ہے ان کا عراب عراب بالحرف اس کا عراب عراب بالحرکت یہ حالت رفی واہو کے ساتھ یعنی جہاں زو آئے گا سمجھ لیں حالت رفی جہاں زا اسمائی ستہ میں سے آئے گا جب مضاف ہوگا سمجھ لیں حالت نصف جہاں زی آئے گا کہ مضاف ہوگا سمجھ لیں حالت جر ابھی مثالیں دیتے ہیں زو زا زی مثالیں بھی آتی ہیں لیکن اس کا عراب عراب بالحرکت ہے جی یاد ہوگئے ہیں ایک اور یہ مذکر ہے تینوں یہ مذکر حالت رفی میں ہے یہ مذکر حالت نصفی میں ہے یہ مذکر حالت جر لفظ ایک ہی ہے حالت رفی نصفی جر مذکر ہے یہ اس کی مونس ہے لفظ ذات زو کی مونس ہے جی اب میں نے مثالیں دینی ہے اور بتانا ہے کہ اسمائی ستہ میں سے زا آیا زو آیا زی آیا جی پہلے ہم مثالیں دیتے ہیں اس کی اور یہ ترقی میں صفت بنا ہوا ہو اس کی ترقی میں صفت بنا ہوا ہو سورة البلد میں ہے یتیمن ذا مقرابا جی یہ زا آگے مضاف ہے یہ مضافلہ ہے اور یہ زا مقرم مضافلہ ملکہ یتیمن کی صفت ہے قرآن پاک میں ہے مسکینا ذا مطرابا یہاں بھی لفظ ذا آگے مضاف ہے مطرابا مضافلہ ہے اور مسکینا کی صفت ہے قرآن پاک میں اس سے پہلے آیت ہے فی یوم زی مس غابا یہاں مس غابا مضافلہ ہے زی مضاف ہے مضافلہ ملکہ یوم کی صفت ہے جی آپ نے سنا نہیں یہاں ہمیں ذا قرآن پاک سے مل گیا کہ مضافلہ ملکہ صفت یعنی حالت نسبی والا دو سورت البلد میں آیا زی مس غابا مل گیا حالت جری والا کہ یوم کی کیا ہے صفت ہے جی یاد ہو گیا یہ بھی مل گیا حالت نسبی والا یہ بھی مل گیا حالت جری والا یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کل امر دی بار اب زو کی مثال قرآن پاک میں ہے لیکن وہاں جو میں نے دو مثالیں مجھے ملی ہیں دونوں مثالوں میں صفت نہیں ہے بلکہ ماں قبل کی خبر ہے قرآن پاک میں آتا ہے وَاللَّهُ ذُل فَادُ لِلْعَظِيمِ قرآن پاک میں آتا ہے تو یہ زو حالت رفی ہے ہاں آگے ہمیشہ مضارف ہے آگے ہمیشہ حالت رفی وَاو کے ساتھ ہاں یہ خبر ہے اسم جلال شریف قرآن پاک میں ہے اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ زُن تِقَام یہاں بھی یہ زو ہے آگے مضارف ہے اور یہ حالت رفی ہے لیکن یہ صفت نہیں ہے اِنَّ کی خبر سانی ہے چلے ہمیں زو قرآن پاک سے مل گیا اسمہ ستہ والا حالت رفی والا لیکن ترقی میں خبر بنا ہوا ہے صفت نہیں یہ زو بھی خبر ہے مضارف مضارف مل کے یہ زو بھی مضارف مضارف مل کے خبر جی یاد ہوا ہے کہ نہیں یاد ہوا ایک بات یاد رکھنا کہ زازوزی کبھی یہ نکرے کی طرح مضارف ہوتے ہیں کبھی مارفی کی طرح جب نکرے کی طرح مضارف ہوں تو پھر نکراؤں گے جب مارفی کی طرح مضارف ہوں پھر مارفہ ہو جائے جی یاد ہوا ہے لفظِ ذات میں نے کہا تھا اس کا عرابل حرکت ہے لیکن یہ بھی ترقی میں اکثر ماں قبل کی سیتھ لفظ میں نے کہا اکثر قرآن پاگ میں ہے لیکن میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب یہ مارفہ کی طرح مضارف ہوں تو مارفہ بن جائے گا پھر یہ ماں قبل مارفہ کی صفت سورة البروج شروع یہاں سے ہوتی ہے وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ آپ نے سنا نہیں وَالْأَرْضِ یہ بھی قرآن پاگ میں سورة تارک میں ہے وَالْأَرْضِ ذَاتِ صَدْعِ آپ نے سنا نہیں وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ یہ ذَاتِ کسرہ آیا اور یہ بھی قرآن پاگ میں آتا ہے میں نے پہلے کہا اس کا عراب عراب بالحرکت ہے قرآن پاگ میں ہے سورة الرحمن میں وَالْنَخْلُ ذَاتُ الْأَقْمَامِ کہے وَالْنَخْلُ ذَاتُ الْأَقْمَامِ قرآن پاگ میں ہے یہ ذَاتُ حالتِ رفی ہے اور یہ مضام زافلے ملکے اس کی صفت ہے اور یہ حالتِ جیری ہے مضام زافلے ملکے صفت ہے جی یاد ہوا ہے ابھی میں قرآن پاگ پڑھ رہا تھا وہاں لفظے بلکہ ابھی مثال پڑھی پہلے کال بھی پڑھی فی ربواتِ ربواتِ ذَاتِ قرار تو یہاں دیکھیں لفظِ ذَات آگے مضاف ہے نکرے کی طرف کس کی طرف نکرے کی طرف کیونکہ پیچھے نکرہ ہے جب نکرے کی طرف مضاف ہو تو پیچھے نکرہ ہوگا لیکن میں کہہ رہا ہوں اکثر ماں قبل کی صفت بنتا ہے ہمیشہ نہیں نورزہ قدوری میں ہے فی کہ کہا کیا ہی بارت ہے فی کہ کہاتین صلاتی فی کہہ کہاتین تی نا اُلٹ میں نے پڑھ دیا ولکہ کہا کیا ہی بارت ہے ولکہ کہا کیا ہی بارت ہے فی صلاتین ذَاتِ رُکُو ذَاتی جی یہاں لفظِ ذَات آیا پیچھے کیونکہ صلاتین نکرہ ہے تو آگے نکرہ کی طرف لفظِ ذَات مضاف ہوا آپ نے سنانے میں پھر کہہ رہا ہوں خلاصہ کرنے لگا ہوں ذَ ذُ ذِ ذَات یہ چار لفظیں چاروں ہمیشہ کی مضاف ہوگا چاروں ہمیشہ جی چاروں ہمیشہ کیا ہوگے اور چاروں ماں قبل کی اکثر صفت بنتا ہے ہاں ان تینوں کا اس کا عرب عرب بالحرف ہے وَأُو عَلِفْيَا اس کا عرب عرب بالحرف ہے جب یہ ماں قبل کی صفت بنتیں گے تو یہ معارفہ کی طرف مضاف ہوں گے اگر ماں کبل ماں قبل ماں عربہ ہو تو معارفہ کی طرف مضاف ماں قبل نکرہ ہو تو نکرہ کی طرف مضاف جی اس کی مثال بھی ہے کہ قرآن پانک میں آتا ہے وَتَرَا كُلَّ ذَاتِحَمْلِن کیا آتا ہے وَتَرَا كُلَّ ذَاتِحَمْلِن اور اس سے پہلے ہے کلہ اب یہاں لفظ ذاتہ کے مضافت تو ہے ماں قبل کی صفت نہیں ہے یہ یاد ہوا ہے الحمدللہ ہم نے ذات کے بارے میں کچھ پڑھا میرے محید ہے کہ آپ کو ماشاءاللہ سمجھ آگئی ہوگی